مفت کے سوال مفت کے سوالے 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 ہماری بھارت میں جانا چاہیے موڈی جی کے کام میں جانا چاہیے جواب دیجئے زفر اسلام جی اور پورے بھارت میں اس کا جو ہے غریبوں کو پھری میں دیا جائے زفر اسلام جی جواب دیجئے دیکھئے ان کے پاس کچھ کوئی اور بدہ نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ یہ اس بار الیکشن ہارنے والے ہیں گھبرائے بے ہیں کیوں شاکر علی گھبرائے بے نہیں ہے زمین کھسک چکی ہے دیکھ رہا ہے کہ ہار سامنے دیکھ رہا ہے ایک دم روڈ کیلئے رہے بھارتی جنتہ پٹے سنیے جو آپ سنیے جو پہلے سن لیجئے سن لیجئے ابھی سن لیجئے اس کے بعد آپ کو جو جواب دینا ہوگا بڑا شانتی سے سنا آپ کا بھاشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بنگال میں لگ رہا ہے کہ دیدی کو اب اس کا بیجے پی کا دھمال ہو رہا ہے بیجے پی جو ہے وہاں جس طرح سے لوگوں کا منوبل جو جیت چکی ہے لوگوں نے بیجے پی کو جو ایک وشواس پر کٹ کیا ہے جو بیجے پی پہ جو بار بار بیجے پی کے بارے میں اچھی باتیں لوگ وہاں کہہ رہے ہیں اس سے ممتاب انرڈ جی بلکل بکلا گئی ہیں وہاں کے جو ویس بنگال گورنمنٹ بکلا ہی بھی ہے اس لیے سوچتے ہیں کہ لوگوں کا کسی طرح سے من بہکانے کا کوشش اور یا کسی طرح سے من جو ان کا ایک منٹ زفر اسلام جی مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا یہ فری ویکسین کا جو اعلان کیا جا رہا ہے ووٹوں کے لئے کیا جا رہا ہے بلکل ان کا جو تو یہی آروپ تو پھر آپ پر بھی لگے گا پھر بیہار میں جو آپ لوگوں نے کیا چناؤ سے پہلے گھوشنا پتر میں فری ویکسین کی جو بات آپ نے کہی تھی وہ پھر کیوں آپ نے کیا تھا دیکھیں میں آپ کو دونوں باتیں بتاتا ہوں بھارتے جنتہ پارٹی کا اتحاس اٹھا کے دیکھیں ہم نے جو بھی وعدے کی ہیں گریب کے لئے کی ہیں گریب کلیان کے لئے ہم بار بار کام کرتے رہتے ہیں پورا اتحاس دیکھیں ہماری پرارتھوکتہ گریب جنتہ رہی ہے اور گریب جنتہ کو امپاور کرنے کے لئے ان کی چنتہ کرنے کے لئے مہدین جی نے ایک نہیں انیک کلیان کاری جو ہے ڈکلیئر کی ہے آپ بتائیں کہ جب کورونا ہوا تو سب سے پہلے جو اتنا بڑا پیکج کس کے لئے دیا گریب کے لئے جو مارجرلائز سیکشن افتا سسائٹی اس کے لئے تو اس کی چنتہ تو ہم برابر کرتے ہیں ہم کوئی فرق نہیں پر نہیں لیکن شاکر علی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم کیر فنڈ کا استعمال ہے ہاں پر ہو فری ویکسن کے لئے اور یہ دیش بھر میں ہے نہیں نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب دیکھیں یہ چناوی جو رنگ میں یہ ڈھلنے کے کوشش کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کے انانسمنٹ سے ان کے تھوڑی سی وہاں پہ جو ساکھ ختم ہو چکے بلکل ختم ہو چکے اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا ایمپروومنٹ ہو گا لیکن آپ جان لیجی چاکری علی جی کہ ممتب انرجی کی ساکھ ختم ہو چکے چلی میں آنڈراغ بھدوریا کو بہنس ملانا چاہوں گا سماجبادی پارٹی کے ایک پروکتہ بھی میرے ساتھ بوجود ہیں انڈراغ بھدوریا جی آپ کے نیتا نے بھی تو اعلان کیا کہ سماجبادی پارٹی کی اگر سرکار بنی تو فری یہ ویکسین کورونا ویکسین بیسے اٹلیس جی آپ کو بھی اندر اندر حسین حسین آ رہے ہوگی بھارتی انتہ پارٹی کی اوپر میں یہ اپنے چناؤ کا جب بھوسنا پتر کرتے ہیں بیہار میں تو کہتے ہیں فری میں ویکسین لگے گی پورے بیہار کے اندر میں ابھی کیا کہنے لگے انہی کے ہیلتھ منسٹر صبح کہتے ہیں کہ ہم پورے دیش میں فری ویکسین لگائیں گے اس کا دو گھنٹے بعد پتہ نہیں کہاں سے فون آتا ہے پھر کہتے ہیں نی 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 ابھی تو کچھ چند لوگوں کو لگے گا اب بعد میں فری لگائیں گے تو یہ راجنی کس نے شروع کی فری کی راجنی ہم نے تو گریب کلیان کے لیے کام کیا آپ نے کیا کیا ہے سماج کیلئے تو کام کیا نہیں آپ پریوار کے لیے کام کرتے ہیں ارے سن لیے پریوار کے لیے بہت کام کر لیے آپ نے پریوار کے لیے بہت کام کر لیے بھائیہ اکلے شادوں کو وہاں کی جنتہ نے راستہ دکھا دیا وہاں کی جنتہ نے راستہ دکھا دیا آئینا دکھا چکی ہے اس لیے اس طرح کے بھگواس مت کیجئے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے گرین وائرس جو ہے سن لیجے بھائیہ آپ کو بتا رہے جو آپ کے کام کی بات اکلیش یادوں نے بہت اس طرح کا اسکرڈ کا اکھیا اسکرڈ کر چکے ہیں آپ کے سارے اسکرڈ فیل ہو چکے ہیں اس لیے کہ جنتہ دیکھیں جنتہ کا بھروسہ ہونا چینے جنتہ کا بھروسہ اکھلے اکھلے شادوں میں جنتہ کا بھروسہ سماجواتی پارٹی میں جنتہ کا بھروسہ کٹیلسی میں نہیں ہے جنتہ کا بھروسہ باری باری سے بھولیے زفر اسلام جی میں آپ کے پاس آتا ہوں انڈران گھولاڑیا جی کو اپنی بات پوری کر لینے دیجئے جلدی سے انڈران گھولاڑیا جی بیٹ چھوڑو جو آپ جرے تو مشکل ہو رہا آپ باہر بھائی بے کم جیسا بیٹ میں انٹرپ کرتے بے کم جیسا انٹرپ کرتے ہو باہر بے کم جیسا باہر بے کم جیسا سPsPs کلی بے ایک سپر سلام جی امران بے دوری ایک منٹ ایک منٹ سر آپ دونوں سے میری گزارش ہے بیٹیگات فکرٹیپنی سے ہم لوگ بچیں ایک منٹ سن تو لیجئے آپ دونوں ایک ساتھ dankر بولتے رہیں گے کوئی کسی کو سن نہیں پائیے گا آپ لوگوں کی بات جنتہ تک نہیں پہنچ پائے گی تھوڑی شانتی رکھئے باری باری سے رکھئے نا اپنی بار زفر اسلام جی زفر اسلام جی میں آپ کے پاس بھی آؤں گا امران بھدوریہ جی کو اپنی بات پوری کر لینے دیجئے بول لینے دیجئے نا امران بھدوریہ اپنی بات بھی اسے کہ لینے پوری کیجئے جلدی سے سر ایک دوسرے پر آپ لوگ کیوں ٹک پڑی کر رہے ہیں چلیے میں راجی برنجن جی کے پاس چلتا ہوں آپ کو بھی شانتی بنا کے رکھی آپ دونوں لوگ میں آتا ہوں آپ لوگ کے پاس راجی برنجن جی دراصل جو میرا سوال ہے جو راجنیتی ہو رہی ویکسین کو لے کر اس کے سندرب کو آپ سمجھیں بیہار بھی مفت سن کی بات کہی گئی آپ کی سرکار نے اعلان بھی کر دیا میں آپ کے سامنے ایک آگڑا رکھ دیتا ہوں بیہار میں جو ٹوٹل بجٹ ہے ہیلت سیکٹر کے لیے اس کا قریب ساتائیس فیسا ٹونٹی سیون پرسنٹ چلا جائے گا مفت میں اپنے جو سوال اٹھایا اس کا جواب یہ ہے کی کورونا سنکرمن کے دور میں بیہار سرکار نے اپنے سنسادنوں سے دس ہجار کروڑ روپے کس لیے خرچ کیے وہ خرچ تھا پرواسی جو یہاں آئے ان کو لانے کے لیے ان کی آکاؤنٹ میں تیر پن سو روپے پرتی وقت تھی یہاں سے ان پر ویائے ہوا ان کو کوارنٹین میں رکھا گیا اور اس کے بعد اگر دس ہجار کروڑ روپے جیسی بڑی راسی کا ویائے سنکرمن سے بچنے کے لیے کیا گیا یا ان کے علاج پر کرنے کے لیے کیا گیا ایک بارگیز سے نزاد پانے کے لیے اگر ستائیس سو کروڑ روپے یا انتیس سو سولہ کروڑ روپے جو آپ کا اسکرین پر میں دیکھ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بہت بڑی راسی نہیں ہے اور جنہیت سب سے بڑا سوال ہے راجی سرکار نے کیول وائدہ نہیں کیا ہمارے گڑ بندن نے جرتہ سے وادہ کیا اور اس کو جمین پر دوسری کیبنیٹ پر راجی سرکار نے اتارا دیکھئے یہ ایک موڈل ہے اور مجھے لگتا ہے پسچم بنگال ہو یا دلی ہو یا دیش کے تمام وہ راجے جہاں آپ یا کانگریس جن کی سرکاریں ہیں سماجوادی پارٹی کے پاس تو درباگے سے کسی راجے میں کوئی سرکار ہے نہیں نیکٹ بھوی سے میں بنتی دیکھ بھی نہیں رہی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں ان کی سرکاریں ہیں ہیل جسٹیک سبجیکٹ ہے اپنے اپنے راجے میں وہ کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے اپنے راجے میں انراغ بدوریہ جی چلانے کی عادت سے آپ دیکھئے انعوشک آپ سمیت دیش کا برباد کرتے ہیں آپ کے پاس تو سمیت بہت زیادہ ہے ایک کم سے ہم چینل آف دیش کے لوگوں کا سوچئے کیا چلاتے رہتے ہیں سمیت میں آپ انراغ بدوریہ آپ آپ کی عادت پوری ہے بتا نہیں آپ کی پارٹی کا سنسکار سنسکرتی چال چریت رکھے رہا کیا ہے کیا وہاں اچھنکر بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پہلینی سے سنوالی جیے اکلے ساننجینی سے سنلی جیے ان کا پیوٹ کیجئے ان کو دنڈک کیجئے اس لیے کہ یہ لگاتار سب کے معاملے میں پہنٹے ہیں ارے آپ لوگ بیکتیگت کیوں ہو جاتے ہیں سر دیکھئے آپ سبھی لوگ میرے لیے سمانیے مہمان ہیں دیش پر میں لوگ آپ کے سن رہے ہیں اس وقت کروڑوں لوگ سن رہے ہیں ایک دوسرے پڑی سریقے سے اگر آپ لوگ چیکھیں کہ چلاتے ہیں کیا سکتے ہیں آپ سنی سوچھیں انراغ جی انراغ جی انراغ جی یہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس انراغ بدوریہ جی راجی برانجینی کو بول لینے دیجیے جیسی اپنی بات سکت کریں گا میں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں شاکیر علی جی سیدھے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹی ایم سی کے آپ نیتا ہے اور ذرا مجھے یہ بتائیے آپ سے سوال جب میں نے آپ سے پوچھا جو آپ نے جواب دیا وہی سے یہ سوال جڑا ہوا ہے اور آپ کی منشاہ پر اس لیے شک ہے کیونکہ آپ صرف یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ سرکار میں ابھی ہیں یا پھر آئے تب آپ فری ویکسین دیں گے بلکہ آپ ایک طریقے سے پی ایم کیا اور فنڈ کی طرح پیشارہ کر کے کے اندر سرکار کے پالے میں ڈال رہے ہیں فری ویکسین کے لیے دیکھئے اکھنے سی ہم کو بولنے دیجئے گا جفر اسلام بھائی کو بھی ہم کہیں گے کہ ہم کو بولنے دیجئے گا ہم کسی کے دیچ میں دکھر نہیں چاہتے میں سب سے پہلے آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ہماری ممتہ بنے دیجئے دھوچنا کر رہی ہے اب رہ گیا سوال کی پردھان منتری پورے دیج سے پردھان منتری ہیں وہ کریں گے کی نہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہم جفر اسلام بھائی کی ایک بات کی سمرتن جنور کروں گا کہ انہوں نے بہت بے باقی سے کہے ہیں کہ بھارسنے جنگتہ پارٹی جریبوں کی سرکار تو میں ان سے اس پر سفن اس بات پر کرتا ہوں کہ اب تک جو ہے انہوں نے امیروں کا جس سے امیر جھوڑے رہتے ہیں زیادہ تر جیسے ماں لیتے ہیں ڈینک ایروپلین ڈی ایشنل پیٹرول پلیٹ فارم پلیل یہ تو سب انہوں نے بیٹھ لیا اب بچا اب بچا گریبوں کے لیے سری بھیکسن اور گریبوں کسان کے لیے خالی جمین تو یہ لوگ جو ہے آدھانی کو جنین دیں گے اور بھیکسن اگر ممتابلہ بھی سری میں دے رہی ہے تو یہ ان کو چھناوی بات لگ رہا ہے زفر اسلام جی جواب دیجئے چھناوی بات یہ کیوں لگ رہی ہے آپ کو تو سری بھیکسن نہیں بہت سا بھی تیجئے سری میں چل رہی ہے یہ بات آپ کو جا رہا ہے بولیے بولیے زفر اسلام جی کو بولنے دیجئے دیکھیں میں شاکر علی جی کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب یہی کرونا تھا جب لوگ ڈاؤن شروع ہوئے تھا تو بنگال کے کتنے مزدور واپس آنا چاہتے تھے جن کی چنتہ ممتابل انرڈی نے نہیں کی ٹرین ہم چلانا چاہتے تھے ٹرین وہاں کے ان کے مزدور کو واپس لے جانا چاہتے تھے اپنے اپنے گھر لیکن ممتابل انرڈی نے کتنے جنوں تک روک کر رکھا اور نہیں جانے دیا مزدوروں کی چنتہ ان کو نہیں رہی آج آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ کے بیچ میں نہیں بولا تو پھر کیوں بول رہے ہیں شاکر علی سنیے ان کے آواز بھی ٹھیک سے نہیں شاکر علی جی سنیے زفر اسلام جی کو جب سن تو لیجئے بولنے دیجئے زفر اسلام جی تیس سیکنڈ میں جلدی سے سر میں سر اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں سر اتنا کہہ رہا ہوں کہ واقعہ ممتابل انرڈی چنتی تھوٹی لوگوں کے بارے میں سماج کے بارے میں اور سوسائٹی کے بارے میں اور جنتہ کے بارے میں تو اس وقت جس وقت سب سے زیادہ جورت ہے جنتہ ان سے چیت چیت کی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو مدد کیجئے تب ان کے کان پر جوئی بھی نہیں رہیں گی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف جناوی چال ہے ان کو چروع میں لوگوں کو بھلا کرنے کے انراغ بھدوریا جی جب ہم ووٹ سے اس ویکسین کو جوڑ دیتے ہیں تو تمام پارٹیاں ایک ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں اسی طریقے کا کچھ اعلان فری ویکسین کا اعلان بی جے پی نے بیہار میں کیا اب ممتابنر جی پشم منگال میں کر رہی ہے آپ کے نیتہ اکھلیش آدم نے بھی یو پی میں اس کی بات کر دی سوال یہ ہے بیچ میں چلانے لگے بیجے پی کے پر پتہ میں ان سے آگرہ کروں گا اس بار نہ چلائیں میں اپنی بات کروں تو زیادہ اچھا ہے دیکھیں یہ راجنید شروع کس نے کی بھارتی جانتہ پارٹی نے بیہار کے الیکشن میں اپنے منفرسٹوں میں لکھا انہوں نے چلا چلا کے بولا اگام الیکشن جیتیں گے تو یہاں فری ویکسین لگے گی اس کے بارے میں تو کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے اور لگاتار ان کے ہیلتھ منسٹر نہیں بولا کہ ہم دیس میں فری ویکسین لگائیں گے اس کے بارے میں بولا نہیں چند لوگوں کو لگے گی تو ویکسین کی راجنید کرتا ہوں رہا ہے فری والی بھارتی جانتہ پارٹی بھارتی جانتہ پارٹی ستہ پانی کے لیے ہر وہ راجنید کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وہ راجنید پر اس راستے سے گدھر چیز اس راستے سے ستہ ملتا ہے تو اس کا جواب لیتا ہوں زفر اسلام سے یہ سوال میں پوچھوں گا انراغ بھدوریا جی میں زفر اسلام سے اس کا جواب لیتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے آپ کی پارٹی کے نیتا نے بھی تو یہی بات کہی فری ویکسین کی بات اکھیلے شادو جی نے میں نے آپ سے کیا پوچھا میں نے پہلی بولا ہم تو گریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اتر پردیس پہ جو پریشان لوگ ہیں جو کمچول لوگ ہیں ہم اگر سرکار میں آئیں گے تو میں بسواز دلاتا ہوں میں پری ویکسین انسان سماجبادی لوگ لگوائیں گے کیونکہ جنتہ کو جندگی ضرورت ہے جنتہ کو جندگی موت سے جود رہے کرونا کار میں اس میں بھی اگر سرکار بجٹ دیکھنے لگے گی تو جنتہ کیسے جنتہ کرینا جروری ہے جب اس میں انسان ہی نہیں ہندوستان میں انسان کرینا جروری ہے کرونا سے اگر لوگ کی موتیں ہو رہی ہیں تو سرکار لگائے گی مدوریان جی سے اس لیے کہ وہ ایک ایسی پارٹی میں جہاں گنڈوں والی پارٹی ہے کیا پتہ کہا کیا ہو جائے ہمارے ساتھ لیکن اب کم سے کم وہاں گنڈا گردی تو یوپی میں بند ہو گئے اس لیے کہتے ہیں گریبوں کی سیوہ اس وقت گریبوں کی نہیں لیکن ہاں پریوار کی سیوہ درور کے پریوار کی سیوہ بہت کئی لوگوں نے بہت سیوہ پریوار کی گریبوں کی کہا چندہ کی گریبوں نے تو آپ کو آئینہ دکھا دیا پریوار نے تو آپ کو وہاں کے گریبوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا گریبوں نے آئینہ دکھا دیا گریبوں نے آئینہ دکھا دیا اب سن لیجئے نہیں سن لیجئے گریبوں نے تو آئینہ دکھا دیا اب گریبوں کی چندہ تو آپ چھوڑ دیجئے آپ پریوار کی چندہ آپ پریوار کی چندہ کرتے تھے گریبوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا اب ہم سیوہ کر لیں بھائی ایک پارٹی جو غریبوں کی سیوہ کرتی ہے آپ تو اکیلے شاہدوں بولے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لائیں گے تو لوگ یقین نہیں کرے گا اس لئے کہ جب آپ کو محقہ ملا تو تارے توڑے تو اپنے گھر کے لئے توڑے ہیں آپ بولی آپ غریبوں کے لئے لے گے تو نہیں مانے گا کوئی نہیں ماننے والا ہے زفر اسلام صاحب ہم ڈیلے لو رہے ہیں ہم مدے پر آتے ہیں سریح کرونا ویکسن کی بات ہو رہی ہے اس پر سیاست کیوں زفر اسلام جی سوال یہ بھی کھڑا ہوگا اگر سماجوادی پارٹی کے نتائی اعلان کریں تو سیاست ممتاب اینرڈی کریں تو سیاست آپ یہی کام بیہار میں کریں تو سیاست کیوں نہ مانے اسے بہی تو بات ہے بہت جنتہ پارٹی جھوٹی پارٹی ہے جملے واج پارٹی ہے آپ کو آپ ایک فرق ہے سن لیجئے دیکھیں یہ سب پارٹی آپ چاہے ممتاب اینرڈی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ان لوگ ارے چھپ رہیے پھر دیکھیں گھنڈا گھنڈی نہیں چلے گی بھائی آپ پر سن لیجئے ارے گھنڈا گھنڈی نہیں کر رہا ہے آپ کو آئینا دکھا رہے گی میں نے کہا نا آپ کو ممتاب اینرڈی جب کورونا ہوا ارے آئینا تھوڑی دیر بعد اٹھا لیجئے گا نہیں کورونا ہوا جب آپ کو آپ کو لوگ دیکھیں گے بولنے دیجے نا زفر اسلام کو لوگ ایک ساتھ بولیں گے دکھت ہو جائے گی زفر اسلام کو بولنے دیجئے لوگ ڈاون ہونے کے بعد جب مزدوروں کو مزدیروں کو اس وقت صحیحتہ کی ضرورت تھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ہم نے تو شروع میں کیا آپ کو رنجن صاحب نے بتایا کہ بیہار کی سرکار نے پورے طور سے ہزاروں کروڑ روپے خرچ کیا لوگوں کے ایک آرڈ نے پیسے بیجے ٹرین کھانے کے لیے ایک دن کے پچپن پچپن پرینیں آئی لیکن انہوں نے کیا کیا سواجوادی پارٹی نے صرف راجزی کیا کمنٹہ بنے دیجی نے راجزی کی لوگوں کی چندہ نہیں کی آج ہم نے چندہ کی لوگوں کا وشواس ہے ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کا وشواس ہے یہ راجزی کی کرنا چاہتے تھے راجزی کی ارے بھائی گنڈا گردی مت کرو جریر وائرس گنڈا گردی مت کرو آپ کا وائرس ہے گنڈا گردی کا وائرس اب ختم ہو گیا آئی اتر پردیش میں اب آپ کو آپ سارے گنڈے جو ہے چلی میں بہاں نکلتا ہوں اتر پردیش اسے ہم فری کرونا ویکسن کی بات کر رہے ہیں آپ دونوں لوگ کبھی پریوار بات پر چرچہ کرنے لگ جا رہے ہیں اتر پردیش میں گنڈا گردی کی بات ہو جاری ہے شاکیر علی جی شاکیر علی جی ٹی ایم سی کے نیتا کے پاس ہم چلتے ہیں شاکیر علی جی آپ سے کچھ دیر پہلے جب بات چیت ہو رہی تھی تو ممتاب انرجی نے فری جو کرونا ویکسن کا اعلان کیا ہے اس کا تو ذکر آپ نے کیا لیکن آپ نے پی ایم کیئرز فنڈ کی طرح بھی اشارہ کر دیا آپ وہاں سے کیوں چاہنے کی بجٹ ایلوکیٹ ہو فری ویکسن کے لیے دیکھئے اتر پردیش جی ہم ہماری بنگال کی مکھے منتری ممتاب انرجی نے وہ بھی ذکروں آیا کہ ہم لوگ بنگال میں گریبوں کے کھڑے ہیں ابھی چناؤ گھوسنا میں ہی ہوا ہے اور ہم لوگ گریبوں کو خرید حقین دینے جا رہے ہیں ہماری جو پوپولیشن ہے ٹوٹل پوپولیشن اس کے پہلے ہم لوگوں نے جو کر دکھایا ہے سواسٹ کارڈ جو ابھی ہند کارڈ جو چل رہا ہے جو بنگال میں نو کورولا دس کورولا جنتا کو امیروں کو گریبوں کو سبھی کو سواسٹ کارڈ دیا جا رہا ہے تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک خرید حقین جہاں پر سواسٹ کارڈ میں پانچ لاکھ کی بینکٹ ہے ایک فیملی کو تو جہاں پر یہ دو سو اور دو سو دو سو دو سو چاو سٹری بات ہے تو یہ جو ہے بڑنگ گورنمنٹ کو لینا چاہیے یہ جو حکمت اور تاکر جو دکھائیے وہ ممتا بہمتی دکھائیے لیکن پین کریل فانس کا سوال جو ہے سپریم کوٹ تک دیا ہے بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہاں گیا یہ پیسہ یہ سوال ابھی بھی جو ہے ہواوں میں بھوم رہا ہے ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ پنگان منٹری دیوز کے لیے اور جریبوں کے لیے سامنے آئے اور وہ جمتہ میں راجیب رنجان جی کے پاس اب چلتا ہوں راجیب رنجان جی کیا آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں شاکیر جی جو کہہ رہے ہیں کہ پی ام کی ار فانس سے بھی فری ویکسین کے لیے پیسہ دیا جائے راجی سرکاروں کو دیکھیں میں ابھی پہلے جو باتیں ابھی ہو رہی تھی بیہار کو لے کر کے اس ویکسین کو لے کر کے جو سیاست ہو رہی ہے بیہار نے ایک موڈل کے طور پر دیش کو بتایا ہے کہ ہم اپنے سنسادنوں سے اگر وائدے کرتے ہیں تو ان کو جمین پر اتارتے بھی ہیں اور اب اس توسنی وائدوں کے بل پر آجنیتک دلوں کے اندر یہ وڑ ہے کہ کچھ بھی حاصل کر لے ایسے دلوں کا کہ وائدوں کا آڈٹ الیکشن کمیشن کو جرور کرنا چاہیے چناؤں کے پہلے اب وائدے کرتے ہیں اور چناؤں کے بعد ان وائدوں کو عملی جاماغر نہیں پیناتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو اس توسنیتہ کے لیے بھی ایک ریٹنگ کی پڑھنالی جرور بھی کسید کرنی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ دیش میں گورونا کے ماملوں میں ارے کیا آپ لوگوں کی پریسانی ہے انوراق بھدوریہ سے آپ کو اتنا لگاؤ کیوں اکلے سانن جی ان دونوں کو بولیے ارے انوراق بھدوریہ نہیں بول رہے ہیں انوراق بھدوریہ نہیں بول رہے ہیں راجیب جی شاکر علیہ ٹیم سی کے نیتہ ہاں تو شاکر علیہ جی کو بھی بولیے اب تمہیں سے نہیں سنو لیجئے شاکر علیہ راجیب رنجن جی کو بولنے دیجئے آپ لوگ آپ مجھے پوچھیں گے تو جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب راجیب رنجن جی جیسے سکیپ کر رہے ہیں آسانی سے اس سے نکل جائیں گے میرا سوال جو ہے راجیب رنجن جی اس کا جواب دیجئے میں سکیپ نہیں کر رہا ہوں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا شاکر علی کہہ رہے کہ پی ایم پیار پنڈ سے پیسہ دیا جی کیا آپ یہ مانگ کر رہے ہیں بلکیوں کو لے کر کے ادھار بنیے دیجنل میڈیا کو بیہار کیوں پلکیوں کو لے کر کے ادھار ہونا چاہیے بلکل ہے سر بلکل ہے دیجئے سب سے کم مرتی ادھار بیہار کی ہے ہاں بلکل لیکن میرا سوال جو اس کا جواب دیجئے سوال میں کیا پوچھ رہا ہوں میں جو سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے سوال کا ہی تو جواب دے رہا ہے آپ نے تو پہلے پہلے گھنڈ میں مجھے بولنے نہیں دیا ارے شاکر جی میں یہ کہہ رہا ہوں شاکر جی میری آپ سے گزارش ہے آپ اس طریقے سے بولتے رہیں گے تو پھر کیسے ہوگا آپ چھپ ہو جائیے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس ہاں راجیب جی دیس میں سب سے کم مرتی ادھار بیہار کی ہے کورونا کے سنکرمنٹ کے معاملوں میں بیہار میں سب سے زیادہ ٹیکہ لگایا گیا اور راستی اوسط سے بیہار کا جو نمبر ہے وہ جادہ ہے اس کے بعد بھی اگر کورونا کے لیے ویکسن دینے کا وائدہ کیا بھارتی ہے جنتہ پارٹی نے تو راجی سرکار نے گڑبندہ اندھرم کا نروہن کیا اور اپنے فیصلے کے جریعے لوگوں کو مدد پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اب سوال ہے کہ ساکر علی ہو یہ بہانے کیوں ڈھونڈتے ہیں جو کیئر فنڈ بنا ہے کیئر فنڈ کی پراؤس بکتا ہے کیئر فنڈ میں جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوں گے وہ تیہ کریں گے لیکن راجی سرکار کو ہیلز کی اگر اسٹیک سبجیکٹ ہے اس کی جمعاری کا نروہن کرنا ہے یا لوگوں کو گمراہ کرنا ہے تی ایم جی یا پرمادیاتی پرنی کے نیتا یا کونڈرز کی اپنی پراؤس بکتا ہے انراد قلوریہ جی کیا آپ کو گمراہ کر رہا ہے ویکسن کے بہانے سرکار نہیں ہے اور انراد قلوریہ جی میں ایک سلاہ جرور دوں گا ایک ویکسن جرور بننا چاہیے اوچھرین خلطہ کو نیانتریت کرنے کے لئے اوچھرین خلطہ کے لئے بھی ایک ویکسن بننا چاہیے انوشاہ سن ہنتا کے لئے بھی ویکسن بننا چاہیے ایک ویکسن ایسی بننی چاہیے جو جیڈیو کو لگے تو کم سے کم در بدلوں نہ کیا کرے اور کم سے کم اپنے سطح پانے کے لئے کبھی دوسرے اس کا کبھی اس دل کا کبھی اس دل کا ساتھ نہ پھٹے کتنا دل بدلے والا سپیگسی ہونا چاہیے کہ ہم سکتا پڑھے گی سبھارتی ہے رالمینی میں کتا پھٹر کے سواسی پڑھے گی اور بیکسی میں کہاں سے پھٹر کیا نہیں یاد کرے گا یہ پڑھا سوال ہو جائے سفر اسلام جی بولیے کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک پناہ کے تیس لوگوں کو ایمپی راہ سبھا لوگ سبھا لوگتر کی خوبصورتی ہے یہ پریوار باد ہے یہ سامنٹر ہے یہ لوگتر کا حضر ہے پریوار اور کنبا تو آپ کا لوگتر پر بھاری ہے ایک لیے جی ایک لیے جی ایک لیے جی ایک لیے جی انراد مدوریا نے جو کہا وہ میں اس میں بھوڑ دے رہا ہوں کہ صرف بی جے پی شاسط جگہوں پر ہی فری ویکسین کیوں ملے پورا دیش ایک ہے پورا ہندوستان ایک ہے آپ نے اپنے شروع میں ہی دیکھایا کہ پہلے دیکھایا ہمارے یو پی کے اپنک مکمتری کیا کہہ رہے تھے کہ کوئی دکھت نہیں جو بھی سٹیٹ گورنمنٹ باٹنا چاہے باٹے لیکن اس کو راجدیتی کلر دینا جو چاہ رہے ہیں وہ غلط ہے ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے کسی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن جن کا اتحاس ہے وہاں کی جنتہ ان کو جج کرے گی کہ یہ صرف راجدیتی کارانوں سے یہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں اس لیے کہ جب ان کو واقعی ضرورت تھی جنتہ کو تو جنتہ کے سپورٹ میں وہاں کی سرکار نہیں رہی آپ دیکھئے اب جہاں تک جہاں جب جہاں اب یہاں اکھلے شادوں کی بات کرے اب یہ اکھلے شادوں کا کیا لینا دینا اکھلے شادوں تو تو آئینہ دکھا کے آئینہ ان کو وہاں کی جنتہ نے دکھایا سائیڈ لائن کر کے بیٹھا دیا ہے اب وہ بلکل irrelevant statement ہے اور کوئی اس کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ کو راجتہ میں آئینہ دکھایا نہیں نہیں آپ ارے بھائی ہمیں ہم لوگوں کا وشواس جیتا رہے ہیں بھی آئینہ وشواس جیتا ہے ارے آپ کو آپ کے لئے صحیح کہا انہوں نے آپ کے لئے ایک ہرہ وائرس ہونا چاہیے گرین وائرس لگنا چاہیے آپ کو گرین وائرس کو گرین وائرس کو ختم کرنے کا ایک انجیکشن آپ کو بھی ویکسین لگنا چاہیے آپ کو ایک ویکسین لگنا چاہیے جو گرین وائرس دماغ میں آپ کا گھومتا ہے نا اس کو ختم کرنے کے لئے نہیں نہیں گرین سے ہریالی ہے ارے کوئی جیتا نہیں آپ کا اگر جیتے تو لوگوں کا لوگوں کا کم سے کم کونفیڈنچ ہوتا لوگوں نے تو مرکہ یہاں پر پیر بھی کر رہے ہیں وقالت کر رہے ہیں اچھا ایمانداری سے مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا میں سبھی لوگوں کے پاس آ رہا ہوں باری باری سے اور ایک ہی سوال ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے کیا آپ لوگوں کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ویکسین کی عوشکتہ فری ویکسین کی عوشکتہ صرف ان کے لیے ہے جو غریب ہے جو سشکت نہیں ہے جو اپنے پیسے سے وہ ویکسین نہ خرید سکے آپ لوگ اسے جنرلائز کیوں کرتے ہیں فری ویکسین کہہ کر زفر اسلام آپ سے شروع کر رہا ہوں پھر باقی لوگ کے پاس آتا ہوں یہی سوال سب سے ہے دیکھیں آپ کا سجھاؤ سہی ہے چار سو روپے کے اگر ویکسین ہے تو یہاں پر جتنے چاروں آپ پانچ لوگ ہیں ہم سب ہی افورڈ کر سکتے اور ہمیں خود اپنے آپ ہی کہنا چاہیے سرکار اگر کہہ بھی تو خود کہنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے لیے ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں ہم نہیں لینا چاہتے ہیں سرکار کی طرف سے ہمیں اس کو گریبوں میں باٹنے کیلئے کرنا چاہیے یہ سیٹیزن کا بھی کچھ فرض ہوتا ہے جو دیش کے لوگ ان کا بھی کچھ رسپونسیبلیٹی ہوتی ذیمہ داری ہوتی کہ ایسے میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہو سرکار کو ایسے سجھاؤ دینے چاہیے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے ابھی دیکھیں اکھلیش یاد ہو ان کو سجھاؤ کیا دینا چاہیے تھا اگر جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی ہم سب لوگ مل کے ایک ایسا ایسی سٹریٹیجی بناتے ہیں جس میں جو لوگ ضرورت مند ہیں سرکار کے ساتھ مل کے ان کو باٹیں گے لیکن یہ خود راج دیتی کے لئے کرنے چلے ارے بھائی لوگوں کا وشواس کھوئے ہوئے ہیں پانے کا تھوڑا پرات کرنے کی انراغ بھدوریا جی میرا وہی سوال ہے جو میں نے زفار اسلام سے پوچھا تھا انراغ جی دیکھئے اتر پردیش کی اندر میں جو ہمارے جیادہ تر اتر پردیش میں گاؤں میں گرامین علاقی میں لوگ رہتے ہیں جیادہ تر آپ دیکھیں گے گریب ہیں تو اتر پردیش میں تو فری ویکسین لگنی چاہیے جن کے پر جو سمپن ہے وہ خود ہی نہیں لگواتے ہیں خود ہی اپنی خرید کے لگاتے ہیں جو گریب ہیں ایکچول فری میں اسی وہ لگتی ہے یہ تو جائر ہے جیسے آپ دیکھو گے پرابیٹ ہسپیٹر میں جاتے ہیں پرابیٹ ہسپیٹر میں جاتے ہیں جن کے پاس پیسا ہوتا ہے جو گریب ہوتا ہے وہ سرکاری ہسپیٹر میں جاتا ہے اسی طرح فری ویکسین کا مطلب ہوتا ہے کہ جگاؤں میں جو لوگ گریب ہیں مزدور ہیں ان کو فری ویکسین لگتی اس کا مطلب یہی ہوتا ہے لیکن بھارتی اندر پاٹی ہر چیز کو راجنیتگ اینگل سے دیکھتی ہے چسما ہی راجنیتگ اینگل سے ہے چسنے میں خرابی ہے تو ہم کیا کریں ہر چیز راجنیتگ نظر آتی ہے وہ بیہار میں پری ویکسن لگانے کی بات کرتی تھی تب وہ بھول جاتی ہے وہ پورے دیش میں پری ویکسن کی لگانے کی میں اس کا جواب راجیب پنجین جی سے لے لیتا ہوں راجیب جی جب یہی پری ویکسن کی بات بیہار میں ہوتی ہے تب راجنیتگی نہیں ہے اگر خود پیسہ دے کر لینا چاہیں گے ہو سکتا ہے وہ ایک سویدہ بھی الگ الگ نرسنگ ہومز میں اور اس طرح کے جو ویکسینیشن کے جو سینٹرز ہوں گے ہو سکتا ہے وہاں ہو لیکن راجعہ سرکار نے یہ فیصلہ اس لیے لیا کہ اگر ہمارے گڑوندن کے سہیوگی نے فری ویکسین دینے کا وائدہ کیا تھا تو نتیش کمار جی کا نام ہے وائدوں کو جمین پہ اتارنے میں ان کو مہارت حاصل ہے اور اسی لیے وہ عدویتی ہے دیش میں اگر بھیڑ سے الگ کوئی راجعہ نیتہ ہے جس کا نام نتیش کمار ہے انہوں نے جب بھی جو کہا ہے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے تو ہمارا جو پرسپیکٹی ہے ہمارا نجریہ ہے کیوں انہوں نے کہا ہمارے دوستوں نے کہا ہماری کی فیصلہ لیا ہے وہ بھارکتہ کا اس میں خیال نہیں رکھیں گے آپ کی سرکار پر پوچھ نہ پھرے یہ مانوتا کی سیوہ ہے نہیں نہیں وہ ہے بلکل ہے اور یہ سرکاروں کی ذمہ داری بھی ہے راجعہ جی آپ بھی سمجھتے ہیں آپ یہ قرآنے راجعہ نیتہ ہیں منجے ہوئے راجعہ نیتہ ہیں یہ سرکاروں کی ذمہ داری جواب دیئی ہے کہ کوئی صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ویکسین سے محروم نہ رہ جائے لیکن آپ جب ہم اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں فری ویکسین فری ویکسین فری یہ لگتا ہے کہ چنانوی شکوفہ زیادہ ہے ووٹ کے لیے کوشش زیادہ ہے دیکھئے اب سماجوادی پارٹی تو ہزار بائیس کا چناؤ لڑے گی اس کے بعد وہ ستہ میں آئے گی تب تک دو سال میں سنگرمنٹ کے سکار لوگوں کے لیے وہ کیا کرے گی یہ تو روڈ مپ ان کے پاس نہیں ہے ہم ان کو دو سرینیوں میں بانٹنے کے بجائے ہم نے جنیتہ کو فری ویکسین دینے کا وعدہ کیا پورا کیا اب اگر جو لوگ سویکچھا سے فری ویکسین لینے کے جگہ پر کہیں پی جے پی کی سرکار رہے ہیں تو یہ وہ راجے کے اوپر وین کم کریں گے تو اس میں کسی کو کیا اتراج ہو سکتا ہے لیکن مانوتا کی سیوا کے لیے چناؤ سے جوڑ کر کے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ممتاب انرجی کو بینا انتجار کیوے چناؤ کا ابھی شروع کر دینا چاہیے سماجوادی پارٹی کو اپنے سنسادنوں سے برستاچار کا بہت پیسہ انہوں نے کم آیا ہے اس پیسے سے لوگوں کو ویکسین دیں ہر کسی کو کرونا ویکسین کا انتظار ہے لیکن یہ بہت ہی دربھاگے پورن ہے کہ اس پر راجنیتی بھی ہو رہی ہے فری ویکسین کو لے کر پچھلی کافی سمیت سے آپ چرچائیں سن رہے ہیں الگ الگ راجنیتی دلوں کی طرف سے اس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے بیہار چناؤں میں بھی ہم نے دیکھا آپ نے اکھلی شادب کو بھی سنا اب پشم بنگال سے بھی وہی بات سابنے آ رہی ہے اور شاکیر علی جی سیدھے آپ کے پاس میں آ رہا ہوں ٹی ایم سی کے آپ نیتا ہے یہ ذرا مجھے بتائیے ابھی تو چکی آپ لوگ وہاں سرکار میں ہیں کیا سولہ تاریخ کے بعد سے فری ویکسین کی شروعات کر دیں گے پشم بنگال میں آپ لوگ دیکھئے آپ نے سوال پہلے پہلے یہ آپ کا سوال تھا کہ یہ کس کے لیے فری ہونا چاہیے ہماری بنگال گورنمنٹ کی مکھے منتری منتا بنرزی کا جو ہے امیروں کے لیے بھریدوں کے لیے ایک پرکی سوچ رکھتی ہے کس لیے انہوں نے گھوشنا کر دیئے کہ سولہ تاریخ سے بنگال کیا آئے گا اب اس میں اگر بھی آتے ہیں امیر بھی آتے ہیں سم پرابر ہے جو آئیں گے جس کو بھیجن لینا ہے سرکار کے دوارت دیا جا رہا ہے لیکن اس میں جو راجی برنگین جی نے جو بھرستیچار کی بات اتھا دی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ای ایم تیریر فنڈ کا پیسہ سے تو بھیہار کا چناؤں لڑا گیا اور وہ جوادرستی کا چھوٹاؤں اور چھناؤں ہوا سرکار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھرائیے بات بھرستیچ جی کا خدیہ کھڑا ہونے والا ہے اب بھرستیچاری آپ لوگ ہیں کس نے آپ کو بتایا ہے ایسے آروپوں کے بل پر آپ نے گول کا چناؤں لڑ رہے ہیں ایسے آروپوں کے بل پر آپ نے گول کا چناؤں لڑیں گے ساردہ چیپ فنڈ ابھی تک جنہتا بھولی نہیں ہے ساکر علی جی آپ کے نیتاؤں کے پیر جس طرح سے بھرستیچار کے دلدل میں گندے ہو چکے ہیں کوئی ادھکار آپ کو نہیں ہے بھرستیچار کے پریار کے طور پر ٹی ایم سی کو جنہتا دیکھ رہی ہے ساکر علی جی پی ایم کی ایر فنڈ پر بیہار چناؤں کے لیے سنسادن جھٹانے کا آپ کا آروپ بلکل بے پونیاد ہے اور ایسے آروپوں کے جریے سیاست اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو جنہتا آپ کا بھویت سے تائے کر چکی ہے آپ کا کیا ہونا ہے دیواروں پر لکھی بھارت پڑھ لیجئے اب بلکل تر ہے یہ ہتاسا اور باکلا ساکر علی جی پی ایم کی ایر فنڈ میں اگر گڑھ پڑی ہے تو دستاویجی ثبوتوں کے ساتھ آئیے اور نہیں تو ممکہ جی کو ساکر علی جی جیون سے سنیہ سکر لینے کے لیے کہیے اگر دعاو میں دم نہیں ہے تو آناوستق بحث مت کیجئے آپ کے پاس کیا تتھے ہیں کیا دستاویجی ثبوت ہیں بتائیے پی ایم کی ایر فنڈ کے بارے میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس ساردہ ساردہ چیٹھنڈ کا پورا کچھا چھتھا ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ کے کتنے منتری آپ کے سنزرد ساردہ چیٹھنڈ ناویت ہے کتنے لوگ جیل گئے گریبوں کی گاری کمائی آپ نے لوٹ لی ہے شاکر علی جی گریبوں نے کچھ مسکر سے پیسے جھوڑے تھے چلے باری باری سکتش بات رکھیں کچھ دکت بھی آری آرہی آوڈیو میں میں آتا ہوں شاکر علی آپ کے پاس انراج بھضوریہ کا مرک کرنا چاہوں گا انراج جی مدے پہ آتے ہیں ہم لوگ تھوڑا ڈیریل ہو جاتے ہیں بیچ بیچ میں انراج بھضوریہ جی کیا آپ اپنے مطر شاکر علی کو یہ صلاح دینا چاہیں گے کہ اگر فری ویکسن کی بات محمطہ بنر جی کہہ رہی ہیں تو اس کے لیے چناؤں کا اور پھر سرکار میں آنے کا انظار نہ کریں ابھی سے شروع کر دیں دیکھیں یہ چیزہ آپ مانن کے چلیے کہ جائر چی بات ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ جو گریب لوگ ہیں ویشویں گھول میں بھی اور اکتر پردیس میں بھی جب سماجبا دی پارٹی کی سرکار ہوگی جو کمزور ہے کسان ہے مزدور ہے اور جو لوگ کے پاس میں وہ افورٹ نہیں کر سکتے ان کو فری ویکسن لگے گی اور مجھے پورا بشواس ہے جمعہ داری کینڈ سرکار کی بھی ہوتی ہے کیونکہ پردان منتری دیش کے بھارتی داندھا پارٹی کے ہیں پردان منتری کی بھی جمعہ داری ہوتی ہے ویشویں گھول میں ان کو بھی 18 سیٹے 19 سیٹے لوگ سوا کیتی ہیں تو ان کی بھی جمعیداری بنتی ہے دیش کے پردھان منطری ہیں سب ہی جتنے بھی سٹیٹ آتے ہیں سب انہی کے انڈر میں آتے ہیں تو دیش کے پردھان منطری جی کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ دیش نے جو ویکسین گریب کمزور مزدور لوگ ہیں ان کو فری ویکسین لگوائیں اس جمعیداری بھارتزندہ پارٹی سکیند سرکار کی بنتی ہے تو اکھلیش یادب جب فری ویکسین کی بات کہہ رہے تھے تو وہ ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ اکیدر سرکار کے سہیوگ سے نہیں ہم تو سماجبادی لوگ تو جب سرکار بنے گی تو ہم تو فری ویکسین لگائیں گے جو کمزور ہے کسان ہے مزدور ہے اور جو ایفون نہیں کر سکتا اس سے فری ویکسین لگے گی لیکن میں بھارتزندہ پارٹی کے سجیشن دے رہا ہوں جو بار بار وہ سوال اٹھاتی ہے اور فری ویکسین کی بات ان کے کہندری منتری ایک بار کر چکے ہیں دو گھنٹے کے بات چکے ہیں دو گھنٹے کے بات چکے ہیں تو کم سے کم فری ویکسین لگوا آئے پورے دیش کو زفار اسلام جی صلاح مانیں گے آپ دیکھیں دیکھیں میں بڑے ساف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب گریبوں کی بات آتی ہے تو گریبوں کا وشواس جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی لیڈرشپ پہ ہے آدرنی پردھان منتری جی پہ ہے جب کوئی اور دوسرے لیڈر اس طرح کی بات کرتے ہیں جن کا ورچس ختم ہو چکا ہے جن کی زمین کھسک چکے اور گریبوں کی بات کہتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب پاور میں تھے انہوں نے کچھ نہیں 222 کا خواب دیکھ رہے ہیں ارے بھائی جب آپ کے پاس سرکار کی 2012 سے سرکار تو آپ گریبوں کی چنتہ نہیں کی اب ہماری سرکار ہیں ہم گریبوں کی چنتہ کر رہے ہم ہماری سرکار ہیں گریبوں کی چنتہ کر رہے اس میں آپ جو دو لفظ کہہ رہے ہیں گریبوں کی چنتہ کر رہے ہیں ہماری سرکار گریبوں کی چنتہ کرتی رہے گی ہماری سرکار نہیں ہے آخری کمنٹ شاکر علی جی آپ سے جنا چاہوں گا شاکر علی جی آخری کمنٹ آپ سے وقت نہیں ہے شاکر علی جی مجھے یہ بتائیے کہ چناؤ کے اعلان سے پہلے ہی کیا پشن بنگال سرکار فری ویکسن کے لیے بجٹ الیکویٹ کر دے گی شاکر علی جی کیا مجھے سنپا رہے ہیں چلی میرے بس بقت اتنہ ہی ہے بہت دور شکریہ آپ تمام اہمانوں کا اس چرچہ میں شرکت کرنے کے لیے لیکن ہاں ایک بات تو صاف ہے کہ جسے بھی اس ویکسن کی ضرورت ہے اگر وہ غریب ہے اگر اپنے پیسے سے وہ نہیں لگوا سکتا ہے تو سرکار اس تک ضرور مہیا کرائے ان تک ضرور پہنچائے لیکن فری ویکسن کے نام پر راج نیتی نہ ہو ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے بل مہیا کرتے ہیں موسیقی